پیف پارٹنر سکولز تعلیم گوٹ سے ریجسٹر نہیں نمی اور دسویں کے طلبہ کی امتحانی فیز جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے فیز جمع کروانے سے روک دیا سانیہا مارڈل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات میں پیچڑت باسٹ پولیس افسران اور اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا تمام اہلکار سانیہا مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے قاتل دور نے زندگی کی ایک اور دور کار دی وحدت کالونی میں پتنگ کی دھاتی دور سے نوجوان جمعہ کلالازار کالونی کا 18 سالہ قدیر موٹسائیکل پر جا رہا تھا کھمبے پر پھنسی دھاتی دور نوجوان سے لپٹ گئی بری طرح جلسنے والا قدیر اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا دس سال کے بچے کو بھی پولیو قطرے پلانا لازم پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگا میں ایک دماغ ڈی جی ہیل پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے علک سے صوبائی سربرا مقرر کرنے کی منظوری کل سے لاہور میں دوبارہ پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب خود بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتح کریں گے وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقامات کی خود مانیٹرنگ کرو فیکٹری ایریا میں تہرے قتل کا معاملہ مقتولین کا پوسٹ مارٹا مکمل لاشیں گھر منتقل کر دی گئیں ملزم مقصوب کے خلاف دو مقدمات درج قتل اقدام قتل اور پولیس پر فارغ سمیت تشتگردی کی دفات شامل سی سی پیو بی ای ناصر اور سی ٹیو لیاقت علی ملک کی جنرل اسپتان آمد زخمی پولیس ملازمین کی آیادت بولے پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں اہلکار لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے مناوہ میں رات گئے شہری کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ اہل خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائرنگ سے بجلی کی تارے اور کھڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہورڈ نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر دی باراتیے موبائل جیم میں رکھیں ہر بنز پورا کے شادی آل میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فون لے کر فرار واردات کی فوٹیج لاہورڈ نیوز کو موصول ایف آئی اے میں اسسسٹنڈ ڈائریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھرتیوں کا پرچہ اٹھونے کا معاملہ دو سرکاری افسران سمیت تین افراد گرفتار ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچہ فروخت کیا پانچ سے آٹھ لاکھ روپے فی پرچہ وصول کیے ایف آئی اے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکٹھا کرنا شریع کر دیا نواز شریف کا جنہ اسپتال میں تیسرا دن شہباز شریف اور مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد دوسرے روز بھی نواز شریف کی عیادت کی لیگی کارکن اسپتال میں جمع رہنماؤں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور شہباز شریف کی کارکنوں کو نواز شریف کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا کی اپیل کہا نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے انہیں دعا کی ضرورت ہے مریم نواز کہتی ہے میاں صاحب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز میں صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا حسن نواز کی اہلیہ بھی جنہ اسپتال پہنچی نواز شریف کی عیادت کی نواز شریف کی شگر اور بلڈ پریشر نارمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپائی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعتی خوراک میں رد و بدل کی ہے بی آئی سی اور سرویسز اسپتال کی ریپورٹس مل گئیں میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گا پرنسپل جنہ اسپتال عارف ترجم ملک کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایم نواز جنہ اسپتال ڈاکٹر آسیم حمیر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑیں گے معیشت کو درست سمت میں لے کر جا رہے ہیں معیشت کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہمارے کچھ تحف فضات ہیں وزیر مملکت مرائے ریونیوں حماد اثر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئے کیے گئے وعدیں پورے کریں حکومت کی جانب سے آزادی ازاد پر پابندی قابل مذہمت ہے پیپلز پارٹی لسانیت کی سیاست نہیں کریں گی پارٹی کو ایک بار پھر پنجاب میں مضبوط کریں گے حسن مرتضیٰ کی پی پی رحماؤ کے امرہ گل بگ میں پریس کانفرنس اتوار بازاروں میں سبجیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز میرچ ایک سو دس روپے کلو ٹی مارٹر اسی روپے لیسن ایک سو پینٹیس روپے ادرک ایک سو ساٹھ روپے کلو فروغت ہونے لگا سب دھنیا بھی تیس روپے کلو ہو گیا ممبر پرائس کنچول کمیٹی کا گلشن راوی اتوار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھرا موڑ پر جماعت اسلامی کا احتجاج حکومت نے روزگار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ ملال گنج کے علاقے امیر روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم چوٹی پوٹی سڑکے اور گندگی مکینوں کے لیے ساتھ بن گئی سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائندی الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہلیہ نیلا کا قومی کمیشن برائے بین المذاہب مقاومے کا اجلاس پچیس پر بھی سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے نقاط کا علاق اٹلی روم سے فادر بین اڈک کی قیادت میں وفق بھی شرکت کرے گا مولانا محمد آسر مقدوم کی گفتگو وفاق وزیر مذہبی مو ڈاکٹر نور عرد قادری اور وفاق وزیر داخلہ سمیت بزرع شریفوں ہمدان ایڈک پولو کپ کا فائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو پیبل بریکر سے شکست وفاق وزیر مملکت حماد آزر اور یو ایس کانسلیٹ کی خصوصی شرکت خلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے بیدیا روڈ کے تاجر بھی انجمن تاجران ناہور میں شریک شمولیت کے موقع پر شاندار تقریب مرکزی راہماؤں کا شاندار استقبال سادر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے مین بازار بیدیاں کے تاجر بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں سیول ایوییشن کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن کامران ملک کی والدہ کی نماز جنازہ آدھا سینئر صحافی سیول ایوییشن افسران اہم شخصیات سمیت عزیز و اقارب کی کسیر تعداد میں شرکت شہر کو پھونوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے، آتش بازی، میوزیکل شو، برڈ شو، فیٹ فلار اور میریتن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں ظلی امتظامیہ نے شیڈول جاری کر دیا سترہ فروری سے اٹھائیس مارچ تر فیسٹیول کے پروگرام فائنل پنجاب یونیورسٹی میں چائنیز کے لیے رنگرنگ تقریب اوورسیز چائنیز اسوسیشن نمبران کی کسیر تعداد میں شرکت صدای میو فورم کے زیر احتمام رائیمنڈ روڈ پر شادیوں کی پروکار اجتماعی تقریب پچاس دونہ نے پیا گر شدار گئیں ہر دونہ کو قیمتی جہیز بھی دیا گیا باغے جینا اوپن ائر تھیٹر میں فیضم میلا نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر ساما بات دیا رنگرنگ میوزیکل پرفارمنس پر حاضرین بھی جھوم اٹھے اور رم جم فوار کا رکس بادلوں کی موسم سے مسلسل چھڑخانی شہر میں وقفے وقفے سے بونہ باندی تھنڈی ہوای چلنے سے موسم خوشگوا محکمہ موسمیات نے بادلوں کے مزید برسنے کی پیش گئی کر موسیقی